ہم ایک وچتر دور میں ہیں جب جنتہ کی چنی ہوئی سرکار جنتہ کے پرتی جواب دے ہونے سے بھاگ رہی ہے جب ایک طاقتور پردھار منتری دیش کے بنیادی سوالوں سے نظریں چُرا رہے ہیں جب جنتہ کی سب سے خوبصورت پرتی ندی سبھا سنسد سنسد نہیں لگتی سوال جیسے سوال نہیں بچ گئے ہیں اور جواب دینے والا کوئی نہیں ہے بہت سارے دوستوں کو یہ برا لگ سکتا ہے لیکن نریندر موڈی اس دیش کے لیے بھائیابہ ثابت ہوئے ہیں ان کے پاس دور درشتہ کا گھور ابھاؤ ہے وہ کورپورٹ لوبی کے بھائیانک دباؤ میں نظر آتے ہیں اور عرب پتیوں کے حساب سے اپنی نیتیاں بنا رہے ہیں اس سرکار میں نہ کسانوں کو کوئی سننے والا ہے نہ نوجوانوں کو نہ مزدوروں کو اور نہ مجبوروں کو جو سب سے بھائیابہ ہے وہ یہ کہ پورا میڈیا اس پر ویبھت طریقے سے خاموش ہے موڈی جی کو سوالوں سے بچانے کے لیے ٹی وی کے بڑے بڑے سمپادک اپنے سمباداتاؤں سے مہلاؤں کا پیچھا کر آ رہے ہیں سٹنٹ کر آ رہے ہیں مارپیٹ کر آ رہے ہیں اگر دن بھر ٹی وی چینل دیکھ لیں تو لگے گا ہی نہیں کہ دیش کے نوجوان سڑکوں پر ہیں کسان سڑکوں پر ہیں سرکار کا کوئی ویروہ ہو رہا ہے لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے کارخانے بند ہو رہے ہیں مہنگائی بے لگام ہیں کانون ویوستہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے ٹی وی پر چاروں طرف رامراج آیا ہوا ہے بھاگوں میں بہار ہے بھارت مہماری سے نپٹنے میں دنیا کے سب سے پچھڑے دیش کے طور پر ستھاپیت ہو چکا ہے پردھان منتری موڈی اس مولچے پر ناکام اور نادان دونوں بن کر اُبھرے کئی منتریوں اور ویدھائکوں تک کے علاج میں لاپروہی کے قارن جان گئی ریل راج منتری کا مہماری سے ندھن ستبدکاری اور پورے دیش کا منوبل توڑنے والا ہے یہی موقع ہوتے ہیں جب سروت چنیتا سے امید ہوتی ہے کہ وہ دیش کے سامنے آئے گا اور ابھی بھاوک کی طرح بتائے گا کہ پرستھتیاں گمبیر ہیں پھر بھی ہم سب ایک ہیں پردھان منتری درجن بھر بار پہلے ہی بول چکے ہیں اپنا نیا لکھ اور مور کا ناچ دیش کو دکھا چکے ہیں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی انہوں نے مکھے منتریوں کے ساتھ بیٹھک میں کہا کہ کینڈر سرکار نے سمجھ رہتے ہوئے لاکٹاؤن کر دیا اس لیے حالات سنبھل گئے باقی اب آپ لوگ آتنربھر بن کر اپنا اپنا دیکھ لیجئے ہمیں جو کرنا تھا کر دیا ہے جب راستی اپدہ میں ہیڈ لائن مینجمنٹ کا اوسر ڈھونڈے جائیں گے تو پھر اس دیش کے لوگوں کو نربھیک ہو کر سچ بولنا ہی پڑے گا اور یاد دلانا پڑے گا کہ اب تک کیا کیا اس دیش میں گھٹا ہے بھارت میں پہلا کیس تیس جنوری کو آیا تھا پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹی بچ چکی تھی لیکن بھارت میں تمام کندری منطری یہ دعویٰ کرنے میں جھٹے تھے کہ اس سنکٹ کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دیوی دیوتا بچا لیں گے پاپڑ چٹنی مربے سے مہاماری کا کیڑا مارڈ ڈالیں گے اور بھی پتا نہیں کیا کیا فروری کے تیسرے ہفتے امریکی راستپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے سوالت میں احمد آباد میں لاکھوں لوگ چھٹائے گئے امریکہ سے ٹرمپ کے ساتھ آئے سیکڑوں لوگوں میں سے کسی کی بھی جانچ نہیں کی گئی جبکہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے پرباوی دیش تھا سنکرمن سے اب سرکار نے بھی سنسد میں مان لیا ہے کہ سچ مچ میں کوئی جانچ نہیں کی گئی تھی لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے ویدیش سے روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ رہے لوگوں کی سکریننگ اور انہیں کورنٹین کرنے کا کوئی میکنزم نہیں بنایا گیا اس بات کی پشٹی آپ اپنے مطروں اور رشتہ داروں سے کر سکتے ہیں ہم لوگوں میں سے ہر ویقتی کا کوئی نہ کوئی قریبی پریچت پڑوسی رشتہ دار اس دوران ویدیش سے واپس آیا ایک آج جگہوں پر جانچ کی کھانا پولتی تو کی گئی لیکن کورنٹین جیسا گمبیر کچھ نہیں ہوا مارچ کے تیسرے مہینے پردھان منطری اچانک ٹی وی پر اتریت ہوئے تو پورے دیش نے اس طرح تعلیہ پیٹی جیسے کلائمیکس سین میں ہیرو کی انٹری پر پیٹی جاتی ہے اس کے بعد شروع ہوا قسطوں میں ہیڈ لائن مینجمنٹ کا سلسلہ اور یہ سلسلہ جاری ہے پہلے جنتہ کرفیو تعلی تھالی پھر کینڈل اگلا قدم کیا ہوگا آگے کسی کو پتہ نہیں جو پردھان منطری آج راجیوں کو لوک ٹاؤن پر فیصلہ خود لینے کے لیے کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک طرفہ ڈھنگ سے پورا دیش بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا بینا کسی کو بھرو سے ملی ہوئے اور مکہ منطریوں نے جب کہا کہ ہم سے بھی پوچھئے تو انہیں ہوا میں اڑا دیا مارچ میں چلتی ہوئی سنسد کے دوران راہل گاندی نے کہا تھا کہ آپ بہت بڑی مصیبت کو نیوتا دے رہے ہیں تب بی جے پی کے لوگوں نے ان کا مزاک اڑایا تھا اور زبردست طریقے سے اڑایا تھا اس کے نتیجے میں سامنے آیا دیش کے بٹوارے کے بعد ہوا سب سے بڑا پلائن جس میں نہ جانے کتنے غریب لوگوں نے اپنی جان گھما دی پردان منطری کے مو سے ان غریب لوگوں کے لیے ایک شبد بھی نہیں نکلا ایک اشتہاری وشونیتہ اپنے لاکھوں ناغریکوں سے نظر چھڑا رہا تھا لیکن پھوہرپن کی حد تب آئی جب سرکار مہماری سے نپٹنے کے لیے ید دستر پر انتظام کرنے کی بجائے تبلیگی جماعت کے آنکڑے جھٹانے میں لگی رہی اس کے آنکڑے الگ سے گن کر روز ٹی وی والوں کو بتائے جاتے رہے کتابی وشوگرو بھارت دنیا کا اکلوتا ایسا دیش بنا جس نے مہماری کی آپدہ میں سماج کے بھیتر سمپردائی ویبھاجن کا اثر ڈھونڈا جب مہماری کے فرنٹ پر دیش رام بھرو سے ہو گیا تو پردھان منتری جی نے رام للا کے دربار کا روح کیا دھوم دھام سے پوجن ہوا اور وہاں موجود مہنت سمیت کئی لوگ سنکرمن کی چپیٹ میں آگئے آپ جانتے ہیں تبلیگیوں کو سنکرمن کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے والا گودی میڈیا آپ کو تریتا یوگ میں لے جا کر اگلے کئی دنوں تک اکھنڈ رام کتھا سناتا رہا بڑے بڑے یعنکر پترکار چارن بھاٹ بن کر اپنی مورکتا اور سمویدن ہینتا کا بھونڈا پردرشن کر لہے تھے پچھلے چھ مہینے میں بہت کچھ ایسا ہوا جو اس دیش کے اتحاس میں پہلی بار ہوا تھا جی ڈی پی مائنس چوبیس تک نیچے گر گئی لیکن سرکار کے موہ سے ایک شپ نہیں نکلا سرکار نے اس طوران دو ہی کام کیے پہلا ہیڈلائن مینیجمنٹ اور اس بات کی ویوستہ کہ پنچائت سے لے کر دوسرا اور سہمت لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنانا جیلوں میں ڈالنا انہیں ستانا ہر دوسرے دن کسن کسی ایسے آدمی کے گھر چھاپا پڑ رہا ہے جس نے سرکار کے خلاف موں کھولنے کے جررت کی ہو اس میں بائیس برس کے چھاتر سے لے کر باسٹ سال کے پروفیسر مانوہ دھکار کارکلتا اور کسان نوجوان تک شامل ہے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ سرکار کی پراتھمکتائیں کیا ہیں جب ماملے کم تھے تب دیش کی رازدھانی دلی میں سنکرمن پر جیت حاصل کرنے کا شریع لینے کی خوڑ چل رہی تھی کمال کر دینے کی ہیڈلائن مینجمنٹ کی ہتھکنڈے اپنائے جا رہے تھے لوگ سلکوں پر مر رہے تھے اور پرائیویٹ اسپتال دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے ٹی وی والے ان کا پرچار کر رہے تھے اور جب یہ سب چل رہا تھا تو موڈی مور کو دانا چگا رہے تھے بطک کے ساتھ ہوا کھوری کر رہے تھے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اوپنیاز پڑھ رہے تھے ایسے موقع پر آزاد بھارت کے سب سے بڑے پروبلم شوٹر امید شاہ نے سین میں انٹری ماری گودی میڈیا ایٹی سیل اور بھکت بھاو ویول ہو تھے تالی پیٹنے لگے محول یہ بنایا گیا کہ کجریوال سرکار نے سب کبالہ کر لگا تھا امید شاہ اب سب ٹھیک کر دیں گے لیکن دربھاگیوش امید شاہ خود ہی سنکرمن کے شکار ہو گئے اور اس کے بعد اجیاد کارنوں سے وہ کئی بار اسپتال میں بھلتی ہوئے ہیں دیش اس سمیں ایک طرح سے بینا گریہ منتری کے چل رہا ہے راستیے سرکشاہ سلاکار کہاں ہیں آپ کو نہیں پتا لیکن صبح شام ٹویٹ کرنے والے پی اے موڈی یا ان کی سرکار نے نہ تو گریہ منتری کا کوئی ہلتھ بولیٹن جاری کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ شاہ جی کے ستھی اب کیسی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت بہت جلدی امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر سنکرمن کے معاملے میں پہلے نمبر پڑا جائے گا ڈر سے پرے اب موت ہر گھر کے دروازے پر کھڑی ہے اور خوف کے بیچ آپدہ میں اوسر کی نئی کہانیاں صبح دوپہر اور شام انورت لکھی جا رہی ہے یہ گاندھی کا دیش ہے مانا لیکن کیا واقعی ہمارا ستھے سے کوئی واسطہ ہے پرخو نے اتھک پریشرم سے پرگتشیل راست گڑھا تھا اس کے قبر پر کھڑا صدیوں پرانا سامنتی بھارت اٹھہاس کر رہا ہے وہی بھارت جس میں کسی ایک آدمی کے نایقتو شیخی اور ہنک کی قیمت پوری آبادی کو چکانی پڑتی تھی پھر اسی ہارے ہوئے راجہ کے شان میں لکھی گئی کپول کلپت کہانیاں اور چارنگان صدیوں تک دھوہرائے جاتے تھے ہم اپنے اتھہاس کو بار بار دھوہرانے اور بھوگتنے کے لیے شاپت ہیں پردھان منتری ناریندر مودی نے دیش کو اتھہاس کے اسی خندہر میں کھڑا کر دیا ہے اور دیش تالی پیٹے جا رہا ہے مہاراج کی جائے ہو جائے ہو موسیقی